بسم اللہ الرحمن الرحیم حضر قبر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اس حدیث کے اندر عظمت قرآن کو بیان کیا گیا ہے حضر قبر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس روایت کے لئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا بلندی عطا فرمائے گا اور اسی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو ظلیل بھی اللہ تعالیٰ کرے گا یعنی بلندی دینے والا عزت دینے والا یا پستی دینے والا زلت دینے والا کون ہے اللہ تعالیٰ لیکن قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو عزت اور بلندی دے گا اور اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگ کو اللہ تعالیٰ ذریعے رسوا بھی کریں اسی کے ذریعے سے اب آج دیکھیں ہماری حالت کیا ہے ہمارے پاس بھی تو قرآن ہے الحمدللہ قرآن ہمارے پاس بھی ہے اور وہی قرآن ہمارے پاس ہے جو پہلے کی مسلمان کے پاس تھا صحابے کرام کے پاس جو قرآن تھا وہی قرآن تو ہمارے پاس ہے لیکن ان لوگوں کو اس قرآن نے بلند کر دیا تھا اللہ کی اس کتاب نے بڑا اجب دیا تھا دنیا کے اندر عالی اور عرفہ بن گئے تھے ورنہ وہ ابو بکر صدیق جو صرف ابو بکر تھے صدیق بنے کیسے کس کے ذریعے سے اسی قرآن کے ذریعے سے اسی قرآن پر عمل کرنے کے لئے سے عمر رضانہ صرف عمر بن خرطاب ہوتے عمر فاروق بنایا کس نے اسی قرآن کی برکت نے عثمان صرف عثمان ہوتے رضانہ لیکن عثمان کو عثمان زنورہ کس نے بنایا اسی قرآن کی برکت نے علی رضانہ رضانہ صرف علی ہوتے علی بن ابی تالی لیکن علی مرتضہ بنایا کس نے کس کے ذریعے سے کسی قرآن کی بردس یہ عظمت قرآن ہے قرآن نے ان کو بلند کیا تھا آج ہمارے پاس بھی قرآن ہے مگر قرآن کو جس طریقے سے وہ سمجھتے تھے ہم لوگ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہم نے تو قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھا ہے مگر کس طریقے سے تعویز بنانے کے لئے کچھ لوگوں نے اس قرآن کو تعویز بنانے کے لئے استعمال کیا بس یہ دعا تعویز کی کتاب کچھ لوگوں نے کیا سمجھ لیا اس قرآن کو صرف ذکر و عسکار کی کتاب جی ہاں فلاں سورے پڑھ لو اتنے کروڑ بھی جائیں گے فلاں آیت پڑھ لو فلاں مسلمہ ٹل جائے گی فلاں سورے یاد کب ہو فلاں ہو جائے گا بس یہی حد تک صرف کچھ لوگوں نے اس ذکر و عسکار کی کتاب بنانی گا کچھ لوگوں نے اس کو دعا تعویز کی کتاب بنانی گا اسی حد تک مگر صحابہ قرآن اس کتاب کو کیا درجہ دیتے تھے وہ ایک واقعی مسلمہ صحابہ قرآن اس کتاب کو کیا درجہ دیتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ بدا ہو رہا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ خلیفت المسلمین ان کی ایس خاص کمیٹی تھی پڑھ لیتے لوگوں کی سمجھدار لوگوں کی حافظِ قرآن ہو حافظِ حدیث ہو ایسے لوگوں کی کمیٹی تھی خاص باتیں انہی لوگوں کی بیش میں کرتے تھے کیونکہ ہر بات پہنم لوگوں کی بیش میں نہیں کی جا سکتی خاص بات انہی لوگوں کی بیش میں کرتے تھے وہ خاص مجلس ہو کی تھی اور بہت کمی لوگ اس میں شریک ہوتے تھے صرف اچھے لوگ پڑھ لیتے لوگ حافظِ قرآن حافظِ حدیث تھے اس میں حر بالقیس نام کے ایک صحابی تھے وہ بھی شریک ہوتے تھے حر نام تھا ان کا نوجوان تھے حافظِ قرآن تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے پسند کرتے تھے اس سے مشورہ ضرور طلب کرتے تھے بات بٹھاتے تھے حر بالقیس کے چاچا کے غوائنا نام تھا غوائنا کیسے تھے جیسے آج تک کے معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں زمان پر جو آئے بول دیتے ہیں پہلے بول دیتے ہیں بات میں سوچتے ہیں کہ نے کیا بولتے ہیں ایسے کسی کہتے ہیں یعنی جاہلوں میں سے بولنے کا صلیقہ جن کو نہیں آتا طریقہ نہیں آتا وہ اینا ایسے لوگوں میں سے اور بلقیس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہتے تھے وہ اینا چاچا کہ بھتیجے مجھے کس خاص مجلس میں لے جایا کرو جب وہ بیٹھاک ہوتی ہے مشورہ والی اسے کسی بھی لے کر جایا کرو تو بھتیجے کہتے تھے نہیں چاچا رہنے دیتے آپ مجھ جائے ٹاگ دیتے تھے ایک دل پسیل ہو گئے کہ کسی لے کر چلو آخر کار لے کر جانا پڑا چاچا کو اب بھتیجے لے کر جا رہے ہیں چاچا کو اس مجلس کے اندر سوچ رہے ہیں کہ آخر ہو گا جا چاچا کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے آپ اس گوڑن نہ کر دیں اس مجلس میں پہنچے اور ہوا وہی جس کا ڈل تھا مجلس میں داخل ہوتے ہی نہ سلام نہ طلاق نہ دعا کچھ بھی نہیں مجلس میں داخل ہوتے ہی کائمیں لگے عمر آپ کو انصاف کرنا نہیں جاتا آپ انصاف کرنا نہیں جاتے ذرا سوچئے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہ انصاف کی مثال آج بھی دی جاتی ہے اور صرف مسلمان قوم ہی نہیں غیر مسلم بھی انسان کو تسلیم کرتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے تعلق سے انہوں نے کہا آپ کو انصاف کرنا نہیں جاتا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے آلے آدمی فوراں کوڑا اٹھا لیے محضو میں رکھا ہوا تھا بھولوں کو صحیح کرنے کا طریقہ ان کے پاس تھا اپوالا اٹھا دیئے مرہ کہ آپ پٹائے کریں گے ان کی غلطی ہوئی ہے مجلس کے آداب کے خلاف انہوں نے گفتگو کی ہے اور تحمد لگایا ہے انزام لگایا ہے میں نے کسی دلیل کے اب تو پٹائے ان کی گرمی ہے اب دکٹور بھی قیس جو بھتیجے لے کر گئے تھے چاچا کو وہ درے دل کے اندر کہ چاچا میرے کیسے ہیں اگر آج ان کو مار پڑ گئی غلطی تو انہوں نے کی ہے لیکن اگر آج مار پڑ گئی تو باہر جاکر تجھے ہی پتنا کر دیں گے یہی لے کر گیا آپ مار کھروہ کر لے کر آیا اسی لئے فوراں کھڑے ہوئے اور قرآن مجید کے ایک آیت پڑے کونسی آیت کہا آپ تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے معاف کر دیا کیجئے اچھی بات لوگوں کو بتلائیے اور جاہلوں سے درگزر کر دیجئے جاہلوں کو جانے دیجئے ان کی بات کو لائٹ لے دیجئے اور آپ تو جانتے ہیں میرے چاچا کیسے میرے چاچا کیسے آپ تو جانتے ہیں عمر بن خطا وردی اللہ تعالیٰ نے کا غصہ پر کھڑا ہو گیا درہ کھڑا نیچے ربیہ تا جاؤ ہم نے مان کیا اس طرح قرآن پر عمل کر دیجئے قرآن کو ماننا اس طریقے سے ہے ہم نے قرآن کو کیا سمجھا بھائی قرآن ہمارے پاس بھی ہے کوئی قرآن سے مگر اس قرآن سے بلندی ملے گی ہم کو کیسے کیونکہ قرآن کو ہم نے اس طرح تسلیم نہیں کیا جس طرح اُن لوگوں نے تسلیم کیا ہم لوگ دعا تاکستی کتاب سمجھتے ہیں ذکر و اثکار کی کتاب سمجھتے ہیں برکت والی کتاب سمجھتے ہیں بے شک بس خانی ہی حد تک عمل کرنے والی کتاب نہیں ہے کیا قرآن مجید عمل کرنے سے قوموں کو عروج ملتا ہے عمل کرنے سے صرف تسلیم کرنے سے اگر کوئی قوم بلند ہو جاتی تو دنیا کے اندر ساری قومیں بلند ہو جاتی صرف مال لینے سے کوئی مال نہیں بن جاتی ہے اس پر عمل بھی کرنا پتا تو اگر بلندی چاہتے ہیں سکروی چاہتے ہیں کامیابی چاہتے ہیں جس طریقے سے ہمارے اصلاف نے کامیابی حاصل اس قطاع کے ذریعے سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید پر عمل کریں اللہ کے کلام کو غور سے پڑھیں اور اللہ نے جو کہا ہے اس پر عمل کریں اللہ نے جس چیز سے روکا اس سے روچا اللہ تعالیٰ سروا اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے اللہ حمد العالمین قسمت قرآن کو سمجھنے والا بنائے اور کتاب السنت کی مطابق زندی بزار کے والا بنائے